موسیقی موسیقی میرا نام فرزانہ ہے اور چالیس سال میری عمر ہے میری مادری زبان ہزگو ہے میں ہزاری کی رینے والی ہوں میں آرٹیسٹک لینیس میں پانچ سال سے ہوں اور میں انسائیڈ چیکر ہوں میرے گھر میں سات لوگ ہیں اور ایک میں کمانے والی اور ایک میرے شور اصل میں میرے والدین کی جب میں پندرہ دن کی تھی تو علاق گی ہو گی تھی اور میرے ابو نے مجھے لے لیا تھا اور پھر میں کراچی میں ہی رہتی تھی وہ مجھے یہاں سے مری لے گئے وہاں پر میری پوپو تھی تو گاؤں کے لوگ نہیں اچھا سمجھتے تعلیم کو اور دوسرا وہاں میں سکول بہت دور تھے لڑکیوں کے تھے بھی نہیں تو جب میں یہاں پر تھی تو میں پڑھتی تھی وہاں پر نرسری میں مجھے لے گئے تو وہ میں نے اپنا بیگ تقریباً میں نے چودان سال کی اج تک سنوال کے رکھا ہے اور مجھے بہت روتی تھی میں کہتی تھی اللہ مجھے بہت شوق ہے میں نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالی نے یہاں پر اگائی فور فیکٹری ورکرز میں آرٹیسٹیک ملینیس نے ہمیں موقع دیا ہے ایسی کوئی فیکٹری میں نے آج تک نہیں دیکھی سمجھنے کے عشق ہو گیا اس کمپنی سے کیونکہ میں جا رہی تھی اور واحد اپنی اس تعلیم کے لیے میں نہیں گئی کہ مجھے اس سے اچھی کمپنی شاید کہیں اور نہ ملے ایدگرد کے لوگوں کا کیا تھا کہ ہستے ہیں مزار کھڑا آتے ہیں سب اس عمر میں پڑھو گی اب یہ پڑھنے کی عمر ہے اللہ اللہ کرو تصویر پڑھو میں نے کہا وہ چیز بھی الحمدللہ جاری رکھی اللہ کو تو یاد ہر دفع وقت کرتے ہیں اور گھر میں جا کے بتایا تو بچے ہستے ہیں بہت ہستے ہیں کہ ممہ ابھی پڑھ رہی ہو تو یہ ہے کہ مجھے نہیں شرم نہیں آتی اچھا اللہ میں کوئی غلط کام کرنے کے لیے تو جاتی نہیں ہو کہ میں شرم ہوں الحمدللہ مجھے نہیں اچھا میں ہس کے جواب دیتی ہوں سب کو میں نے کہا میں تو پڑھوں گی میں نے کہا پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہ موقع دے رہے دیکھنا ہم پڑھ لیں گی رہا پھر تم لوگ دیکھنا انشاءاللہ یہی لوگ ایک دن فخر کریں گے انشاءاللہ اس کورس سے پہلے مردو تو میں پڑھ لیتی تھی تھوڑی بہت لیکن لکھنا نہیں آتا تھا اب الحمدللہ پڑھنا بھی آتا ہے اور لکھنا بھی کافی حد تک کلاس میں آنے سے بہت اچھا سر پڑھا ہے میرے کام پر بھی وہ اس لیے کہ مجھے پہلے جیسے کلپ پر رپورٹ ہے مجھے نہیں آتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہزاں کیا لکھ رہے اب میں وہ رپورٹ بنا لیتی ہوں اور ہمارے کچھ پیس ہوتے ہیں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی رپورٹ بنا لیتی ہوں اس کے بعد آئی سیو میں کچھ پیس جاتے ہیں بننے کے لیے وہ میں ہی نکالتی ہوں اور اس کی میں رپورٹ بنا کے ہلپر کو دیتی ہوں کتنے پیس ہیں کون سی لائن ہے کیا ہے تو میں بنا دیتی ہوں اور وہ نڑکا لے جاتے ہیں میرا سپروائزر ہو انچارج ہو نہ ہو ان کو پتہ ہے فرزانہ رپورٹ بنا کے دے دے گی یا سلپ بنا کے دے دے گی پیس کی کتنے پیس ہیں یہی لکھنا ہوتا ہے لائن ہے پہلے نہیں آتا تھا تو اب میں اتنے مزے سے کر لیتی ہوں رائٹنگ اتنی بری ہوتی ہے لیکن میں پروائی نہیں کرتی مجھے لکھنا تو آ رہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی اگر آپ آج سے پہلے مجھے بلاتے تو شاید میں آپ سے بات نہیں کر سکتی تو اب الحمدللہ میں بڑے آرام سے بات کر لیتی ہوں مجھے کوئی ججک نہیں ہوتی شرم نہیں آتی یا بھے ڈرتی نہیں ہوں کہ بھئی ہمارے جیسے انسان ہیں بس یہ ہے کہ وہ لوگ پڑے لکھیں اور ہمیں یہ تھا پہلے یہ بڑی کمی محسوس ہوتی تھی انہیں کہ آرام بھی پڑے لکھے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں پہ بہت تعلیم پہ زور دیتی ہوں کہ میں کہتی ہوں بیٹا جو محرومیاں مجھ میں یہ آپ لوگوں میں نار ہیں مجھے کوئی جو محرومیاں